اسلام علیکم ویئرز میں ہوں فران فرید آج ہم ایک ایسا ڈاپک لے کے آئے ہیں کہ گراس ٹول لیول پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کراسی کی اندر کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ زون 3 کے اندر بھی ایک کیس ہوا جس پہ پھر فیصلہ آیا اور وہاں پر بھی جو انٹر کلپ کرکٹ ٹورنمنٹ رک گیا ہے اور زون 5 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سمی فائنل تھا جہاں پر جو ہے وہ واک آور دے دیا گیا ایک ایسا متنازم معاملہ ہوا کے بعد میں کہ پہلے رفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ کوئی بڑے ریزن کے بغیر جو ہے وہ واک آور دے دیا گیا آج زون 4 کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ملی جب خانہ پورے پاکستان کا صفحہ اول کا کلپ بہت بڑا کلپ جس کی لئے چار گفتان ہیں راشد رتیب کپٹانی کر چکے ہیں یونوس خان مہاں سے کپٹانی کر چکے ہیں خالی رتیب انڈر نائیلی لیول پر کپٹانی کر چکے ہیں سعید انور پاکستانی کپٹانی کر چکے ہیں اس کلپ نے چار پاکستانی کپٹان بھی ہو کئی لادات انٹرلیشنٹ ٹیکس کرکٹ ہوتی ہے آج ان کی ٹیم کے خلاف جو ہے وہ ان کے کچھ کھلاڑی تھے جنہوں نے جو ہے عدم اعتماد پیش کیا تھا کئی مہینوں سے کیس سل لاتا زون کے جو پریزرنٹ ہے جناب مسرد رضا صاحب انہوں نے عمجد علی صاحب کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کریں آپ کا جو ہے وہ جینئر کلپ ہے اور ان کے جو لڑکے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے لیے بات کی تھی پھر یہ کیسز ہوئی لکھے دیا گیا آر سی اے کے پریزرنٹ نبی عمر صاحب کو اس کا ابھی کوئی جواب نہیں آیا تھا اس کا ابھی کوئی ریزرڈ نہیں آیا تھا آج اچانک کیا ہوا کہ آج جو ہے وہ تقمیت یہ میچ کرا دیا گیا اور آر سی اے گلپر میں یہ میچ ہو گیا عمجد بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کہ عمجد بھائی اب آپ کیا فیصلہ لینا چاہیں گے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی رضا مندی سے ہوا یا آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ یہ آج میچ کرا جا رہا ہے نہیں یہ بالکل میری رضا مندی سے نہیں ہوا اور یہ انہوں نے پہلے ہی ان کی پلاننگ تھی جس کی وجہ سے نہ تو ہماری ٹیم کا پورٹل پر نام چڑھ رہا تھا جو میرے یاد حیدر صدر صاحب جو ہیں ہماری ٹیم کے انہوں نے بھی آسیم صاحب جو بورٹ کے انیلسٹ ہیں ان سے بعد تین چار دفعہ کی بلکہ زیادہ دفعہ کی ان سے بعد لیکن انہوں نے پورٹل پر نام نہیں چڑھایا تو آج مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے جو نا ٹیم میں کہنا میں اس کا ٹیم میچ کھلا دیا گلبرگ میں تو لہٰذا یہ کہ کہنا میں مجھے خود بڑا افسوس ہوا مجھے بعد میں پتہ لگا حالانکہ جو عدم اعتماد انہوں نے پیش کی تھی اس میں یہ تقریباً کوئی آٹھ لڑکے جو تھے وہ پورانی ٹیم کے تھے اور اٹھارہ لڑکے جو تھے انہوں نے یہاں کے رکھے تو جو نئے لڑکے تھے عدم اعتماد تو ویسے ناکام ہو گئی لہٰذا انہوں نے پھر اس کے علاوہ انہوں نے پھر یہ کیا یہ کیا جب ان کو لیڈر بھیجا ہم نے بورٹ میں بھی لیڈر بھیجا ہم نے کہنا میں ریجنل ندیم مہر صاحب کو بھیجا لیڈر ہم نے اور اپنا جو انہوں نے پریزیڈنٹ بنائے تھا وائس پریزیڈنٹ بنائے تھا شاداب قبیر صاحب کو ان کو بھی ہم نے لیڈر بھیجا کہ بھئی آپ کے خلاف جو نہ اور یہ میں نے نہیں بھیجا یہ میرے کہنا میں زون کے جو پریزیڈنٹ ہے مصرر رضا صاحب یہ انہوں نے بھیجا تھا تو یہ یہ جو چیز ایک ناکام ہو جاتی ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم کہنا میں میچ کروا رہے ہیں آج پتہ نہیں کس بیس پہ انہوں نے آ لیا کہ دو تین دن پہلے میرے گھر پر ایسے وہ ندیم خالد اباسی اور ایک آسیم صاحب تھے تو آسیم صاحب نے خالد اباسی آیا انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا جو نا تصفیہ کرا دیتے ہیں صلاح کرا دیتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں اور کہنے لگے کہ چلو اچھا پرسو آپ کو بیٹھاتے ہیں تو آج میں کہنا میں اس کا آج میں مجھے پتہ یہ لگا تو انہوں نے ہماری تیم کا جو نا میچ کروا دیا ملی جم خانہ جس کا آج میچ کرا دیا گیا ہیں کہ یہ پاکستان کے پیورپورڈ سے ریجسٹر spikes ہے جیسٹر sign ہے اگر فام جمعا تھا ہو چکے ہیں نہیں ملی جن، نہیں ہین کے پاکستان کے پیورپورڈ سے transferred sectors pesticide اسSorry، پاکستان کے پیورپورڈ سے قطعی نہیں ہے اور نا ہی ان کا پرنیسٹر اور نا ہی کئی نا میں ان کا سیکیٹری ہے، یہ ٹیم جو ہے ہمارے ریجن میں بھی ان کو ہماری زون جب فارم یہکے کہتی ہے pagahouse انہوں نے انہوں نے اس کا اس کو ریسٹر نہیں کیا اور انہوں نے ہماری جو تیم تھی جو اجاز حیدر کی تیم تھی اس کو آن کیا اور اسی کو ریسٹر کیا لہذا میں بہت رجاج کرتا ہوں مجھے بڑا سوس ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں کیا اچھا یہ پاکستان کرکٹ بورٹ عبداللہ جو ہے ہمارے عبداللہ خورم نیازی صاحب دومیسٹک ڈالیٹر کرکٹ ہے ان کو آپ اطلاع دنے چاہ رہے ہیں یا ہمارے موسین نکوی صاحب کو بھی آپ کیا کوئی کیس کرنا چاہ رہے ہیں کی خلاب قانونی کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ کا عادلہ لائے عمل کیا ہوگا میں دیکھیں خورم نیازی صاحب ہے اور اپنا موسین نکوی صاحب ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمارے کو کہانا میں اس کا جو ہماری ٹیم میں ہمارا رائٹ بنتا ہے ہم نے ان کو لکھ کے بھی دیا ہے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہمارے ٹیم کو آن کیا جائے یہ بڑی منوازی شوپی ان کی اور ریجٹر ٹیم ان کی نہیں ہے ان کی بغیر ریجٹر ٹیم کا بیگر ریجٹر ٹیم جو ہے نا ان کو آج ہلا دیا گیا یہ بڑا بڑی زیادتی ہے اچھا بلو سے دیگر آپ کی بات نہیں مانے گی تو آپ کا آگے لائے ہمارا آگے لائے ہمارے ہم کوئی کوئی کورڈ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کراچی کے اندر نسری لیول پہ جو ہماری ایسوسیشن کی جانب سے ہو رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ زون کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ مصرد عزت ان کے ساتھ کھڑے ہیں زون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیٹ بورٹ کے ڈریکٹر ڈومیسٹیکر کے جنب عبداللہ قرم نیازی صاحب یہ بات ضرور سنیں گے اور اس پہ تحقیقات بھی کریں گے موسیقی